بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سٹوڈنٹس آج ہم کریں گے ایکسرسائز فور سی تو جیسا کہ پریویس لیکچر میں آپ سمجھ چکے ہیں پرسنٹیج کیا ہوتی ہے پرسنٹیج کو دیسیمل میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں پرسنٹیج کو فریکشن میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں وائس ورسا فریکشن کو دیسیمل فریکشن کو پرسنٹیج میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں وہ دیسیمل کو پرسنٹیج میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں سو look at question 1 question 1 is fill in the blanks part a percentage is a special fraction with the denominator ہم نے کیا پڑھا تھا with denominator 100 part b look at part b 3.52 expressed as a percentage is equal to جی جی اس کو جب ہم express کریں گے دیکھیں نا اس کو express کرنے کے لیے 100 سے multiply کریں 100 سے divide کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا denominator میں جب 100 آئے گا تو multiply کرنے سے یہ بن جے گا 352 over 100 تو پرسنٹیج میں express کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا اس کا 352 ہوڑے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیکسٹ question دیکھیں 352 as a percentage is equal to 352 ٹھیک ہے یہ ہو رہے گا ٹھیک ہے 80 over 100 اب اس کی cutting کی ہے lowest form دینی نا ہم نے اس کی تو cutting کر کے دیکھنا اگر ہو رہی ہے cutting اس کی ہو رہی ہے تو اس کی lowest form بنے گی 4 over 5 کیا بن جائے گی 4 over 5 now look at part d 12% of rupees 900 is equal to rupees اب دیکھیں اس کا 12% ہم نے نکالنا ہے تو ہم اس کو multiply کرنے گا ہم اس کو ایسا لکھیں گے 12 multiply by 900 over 100 ٹھیک ہے 12 multiply by 900 over 100 ہم اس کو لکھیں گے solve کریں گے cutting کریں گے cutting کرنے کے بعد ہمارے پاس answer ہے 108 تو 12% of 900 کیا آگیا 108 کیا آگیا answer 108 now look at part e 38% expressed as a fraction is اب دیکھیں اس کو just fraction میں لکھنا ہے lowest form اس نے نہیں کہا fraction میں لکھنا تو 38 over 100 ہو رہے گا آپ نے percentage کا sign وہ ہٹا دینا آپ نے تو just ہم نے اس کو convert کیا ہے fraction میں تو یہ کیا بن جائے گا 38 over 100 بن گیا ٹھیک ہے تو dear students اس کو اچھے طریقے سے امید ہے آپ نے understand کر لیا ہوگا ان باتوں کو تو next ہم question number two solve کریں گے ٹھیک ہے take care اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے